موسیقی آپ سن رہے ہیں اوسکر بائیل دورہ لکھی گئے کہانی بلبل اور گلاب کا پھول اس نے کہا بہب میرے ساتھ ناچے گی اگر میں اسے لال گلاب کا پھول لادو تو یوبا چھاتر نے روتے ہوئے کہا لیکن میرے سارے اپن میں لال گلاب کئی ہے ہی نہیں ایک پیڑ کی ٹینیوں میں سے گوصلے میں بیٹھی بلبل نے اسے روتے ہوئے سنا پتوں کی اوٹ سے جاک کر دیکھا اور حیران ہو گئی کوئی لال گلاب نہیں میرے سارے خون میں بہت چلایا اس کی سندر آنکھوں سے آسو امرائے آہ کتنی چھوٹ چھوٹی باتوں پر نیرور ہوتی ہے کزی میں نے پھڑا ہے جو بھی بدھی مانوں نے لکھا ہے درسل ساستر کے سب رہے سے بھی میں جانتا ہوں پھر بھی ایک لال گلاب کی کمی میرا جینہ دوبر کر دیا ہے آخر کار یہ رہا اصلی پرینی بلبل نے کہا نہ جانے کتنی ہی راتوں سے میں نے اسے کے بارے میں گایا ہے بلے ہی میں اسے نہیں جانتی کتنی ہی راتیں گاں گاں کر میں نے اس کی کہانی تاروں کو سنائی ہے اور اب یہیں میرے سامنے ہیں اس کے بال سمبل کی منجوریوں کی طرح کالے ہیں اس کے ہوت اس کی چاہت کے گلاب سے لال ہے لیکن حسرتوں نے اس کے چہرے کو ہاتھی دات سا پیلا کر دیا ہے دکھ نے اس کے ماتھے پر بھی اپنی مہر لگا دی ہے راج کمار کا کرل نرتے اتصاب کر رہا ہے یوبا پرے میں گدودایا اور میری پریے سی بھی بھئی ہوگی اگر میں اسے لال گلاب لا دو تو بہر صبح تک میرے ساتھ ناچے گی اگر میں اسے لال گلاب لا دو تو میں اسے اپنی بہو میں پرسکوں گا اور اس کا ہاتھ میری ہاتھ میں کسا ہوگا لیکن میرے ادھان میں کوئی لال گلاب نہیں ہے اس لئے میں اکیلا بیٹھا رہوں گا اور بہر میرے پاس سے گزر جائیں گی مجھے دیکھے بینا میرا دل ٹھوٹ جائے گا یہ واسطہ میں ہی پریمی سچا پریمی ہے بل بل نے کہا جس کے بارے میں میں گاتی ہوں اسے بیو دیت کرتا ہے میرے لئے جو آنند ہے اس کے لئے ویتا ہے پریم سچمچ عدود بستو ہے یہ ہمانیکوں سے ادھک مہنگا ہے اور بیمل دودیا رتنوں سے زیادہ کیمتی ہوتا ہے موٹیوں اور داڑیموں سے اسے خریدا نہیں جا سکتا نہ یہ دکانوں میں بکتا ہے نہ ہی اسے دکانداروں سے اسے خریدا جا سکتا ہے نہ ہی یہ سونے کے تراجوں پر دلتا ہے سنگیتکار اپنی درگاں میں بیٹھیں گے یوہ چھاتر بولا اور اپنے سریلے ساج بجائیں گے اور میری پریسی بیگنا اور بائیلین کی دن پر ناچے گی بھے اتنا بڑیاں ناچے گے کی اس کے پاؤں جمین کو چھویں گے بھی نہیں چھٹک بستر پینے درواریوں کا حجم اس کے اردی ارد ہوگا لیکن بائیل میرے ساتھ نہیں ناچے گی کیونکہ میرے پاس لال گلاب اسے دینے کو نہیں ہے اس نے خود کو گاش پر پٹک لیا اپنا مو اپنی ہتیلیوں میں چھپا لیا اور رونے لگا یہ رو کیوں رہائے ایک ننی ہری چپکلی نے پوچھا اس کے پاس سے ہوتی ہوئی دم گھٹھائے ازر سے گجر گئیں آخر کیوں دوب کی کرن پر ہوا میں تیرتی تتلی نے کہا آخر کیوں رو رہا ہے یہ ننی گل بہار پھول نے پس پسا کر اپنے پڑوسی کے من میں کہا بہے لال گلاب کے لئے رو رہا ہے گل بل نے کہا لال گلاب کے لئے بے سب چل لائے کتنا بڑا مجاک ہے یہ اور ہری چپکلی جو جرہ دوست درستی تھی جو اور سے ہستی لیکن بل بل جانتی تھی کہ چھاتر کی دکھا رہشک کیا ہے بہے پیڑ پر چکچا بیٹھی پرین کے رہشک کے بارے میں سوچ رہی تھی اچانک اس نے اڑان کے لئے اپنے پیڑ تو لے اور اوچے آکاس میں اڑنے لگی ساہے کی طرح بے اپون میں سے اڑی اور ساہے کی ہی طرح اس نے اپون پار بھی کر لیا گاس پالے پلوٹ کے پیچ بیچ میں ایک بہت سنبے گلاب کا پودا تھا پودے کو دیکھ بھل بھل اس کی ایک ٹہنی پر بیٹھ گئی مجھے ایک لال گلاب دے دو اور بدلے میں میں تمہارے لئے اپنا سب سے مدرگیت گاؤں گی بھے چلائی لیکن پودے نے انکار میں اپنا سر ہلا دیا میرا گلاب سپید ہے سمندر کے فین کی طرح پہاڑوں پر جمع برب سے بھی سپید لیکن تم میرے بھائی کے پاس جاؤ جو دوب گڑی کے پاس اگا ہوا ہے اس نے کہا بل بل دوب گڑی کے پاس اگے گلاب کے پودے کے پاس گئی مجھے ایک لال گلاب دے دو اور بدلے میں میں تمہارے لئے ایک اپنا سب سے سندرگیت گاؤں گی اس نے پکار لگائی میرے گلاب پیلے ہیں ترن منی سنگاسن پر بیٹی جلپری کے بالوں جیسے پیلے گاس کاٹے جانے والے سے پہلے والی چراغاں میں کلے نرگس کے پھولوں سے بھی زیادہ پیلے لیکن تم چھاتر کی کھڑکی کے نیچے اگے میرے بھائی کے پاس جاؤ جو سائے تمہارے اچھا پوری کر دے یہ اتر ملا بل بل چھاتر کی کھڑکی کے نیچے اگے گلاب کے پودی کے پاس گئی مجھے ایک لال گلاب دے دو اور بدلے میں میں تمہارے لئے اپنا سب سے مدرگیت ہوں گی اس نے پکار لگائی لیکن اس پودی نے بھی انکار میں اپنا سیر ہلا دیا میرے گلاب لال ہے پاک تھا کے پنجوں کی طرح لال اور سمندری کندراؤں میں جھول رہے پروار پنکو سے بھی زیادہ لال لیکن سردی نے میری سیراؤ کو جمع دیا ہے کورے نے میری پنکوڑیاں دوا لی ہے اور دوپان نے میری ٹہنیاں توڑ دی ہے اور اب سارا سال مجھ پر گلاب نہیں کھلیں گے لیکن مجھے تو بس ایک لال گلاب چاہیے بس ایک لال گلاب کیا کوئی اپائی نہیں کہ مجھے ایک لال گلاب مل سکے بل بل چلائی اپائی ہے لیکن اتنا بیانک کہ تمہیں بتانے کا سہاس مجھ میں نہیں ہے اگر تمہیں لال گلاب چاہیے تو تمہیں اسے چاندری رات میں سنگیز سے رجنا ہوگا اور اپنے ردے کے رکت سے اسے سیچنا ہوگا اپنا سینہ میرے کاٹوں سے سٹا کر تمہیں گانا ہوگا رات بر تمہیں میرے لئے گانا ہوگا کاٹے کو تمہارے دل میں دھج جانا ہوگا تمہارے رکت کو میری دم نیوں سے بہ کر میرا ہو جانا ہوگا لال گلاب کے لئے موت ایک بڑا سودہ ہے اور جیون سب کو پیارا ہوتا ہے ہرے جنگل میں بیٹھ کر سوری کو اس کے سوڑنی رت میں اور چاندنی کو اس کے موتیوں کی رت میں دیکھنا موہک ہے سمبول کی سگندی مدور ہے مدور ہے گاٹی میں چھپے بلو بیلچ اور بھاڑوں میں بہنے بالی سمیر پرنتو جیون سے بہتر ہے پریم اور پھر منوشے کے دل کی تلنا میں ایک پنچی کا دل ہے بھی کیا اس نے اپنے بورے پنک اڑان کیلئے فیلائے ہوا میں اڑ گئی سائے کی طرح میں اپن کے اوپر سے اڑی اور سائے کی ہی طرح اس نے اپن پار کر لیا یوہ چھتر ابھی بھی گاس پر ہی لیٹا ہوا تھا جہاں بلو بل اسے چھوڑ کر گئی تھی آسو اس کی خوبشت آکھوں سے ابھی سوکے نہیں تھے خوش ہو جاؤ بلو بل نے کہا خوش ہو جاؤ تمہیں مل جائے گا تمہارا لال گلاب میں اسے چاندری رات میں سنگیس سے رچوں گی اور اپنے دل کے ارکت سے سجھوں گی بدلے میں بس تم اس طرح سچے پریمی بنے رہنا کیونکہ پریم درسن ساستر سے ادھک سمجھدار ہے سکتی سے بھی ادھک سکتی شالی ہے بلے ہی سکتی بھی سکتی شالی ہے ترن منی کے رنگ یہ ہے اس کے پنگ اور سریر بھی اس کا ترن منی کے ہی رنگ کا ہے مدو سے مدر ہے اس کے خوٹ اس کی ساسے ہے گوگل دوک کی خسکو جیسی چھاتر نے گاس سے اوپر سر اٹھا کر دیکھا سنا بھی لیکن سمجھ نہیں پایا بلبل اس سے کیا کہہ رہی تھی کیونکہ بہت تو صرف کتابوں میں لکھی باتیں ہی سمجھ پاتا تھا لیکن صاحب الوت پیڑ سمجھ گیا اداس ہوا کیونکہ بہت ننی گلاب اس بلبل کا بہت بڑا پسند سکتا بلبل نے اپنا گوصلہ بھی اسی کی ٹینیوں میں منائے ہوا تھا میری لئے ایک انتنگیت گادو اس نے پس پس آ کر کہا تمہارے چلے جانے کے بعد میں آکھیلا ہو جاؤں گا تب بلبل نے پیڑ کے لئے گایا اس کی آواز ایسی تھی مانو چاندی کے مردوان میں پانی بدھ بدا رہا ہو بلبل گا چکی تو چھاتر اٹھا اس نے اپنی جیو سے پینسل اور نوٹ بک نکالی اس کے پاس روب بیدان تو تھا ہی اس بات سے ان کا نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن کیا اس کے پاس سویندنا بھی ہوگی مجھے ڈر ہے شاید نہیں ہوگی باستہ میں بہت بھی ادھیکانس کلاکاروں کی طرح ہی ہے اس کے پاس کیول سہلی ہے لیکن ہار دکھتا رہیت بہت دوسروں کی دی پلیدان نہیں دے گی بہت کیول سگیت کے بارے میں سو سکتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ کلائے سوارتی ہوتی ہے پھر بھی یہ سویکار کرنا ہوگا کہ اس کی آواز میں مدور سوار ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ مدور سوار نیرر تھک ہیں ان کا کوئی بیوارک لاف نہیں ہے اور بہت اپنے کمرے میں جا کر بستر میں لیٹ گیا اور اپنی پریشے کو یاد کرنے لگا کافی دیر بعد بہت سو گیا اور جب چاند آکاس میں چمک اٹھا پلپل اٹھ کر گلاب کے پودے پر جا بیٹھی اور اس نے کاٹے سے اپنا بکش سٹا دیا ساری رات پہ کاٹے سے اپنا بکش سٹائے گاتی رہی تھنڈا بیلوری چاند میچے جھکایا اور اسے گاتے ہوئے سنتا رہا ساری رات پہ گاتی رہی اور کاتا اس کے سینے میں گہرے سے گہرا دستا گیا اور اس کا جیون ڈکت اسے دور بھہ چلا اس نے گایا سب سے پہلے لڑکی اور لڑکے کے دل میں پریم کے اپجنے کے بارے میں اس نے گایا گانے پر گانا اور گلاب کے پودے کی سب سے اچھی ٹینی پر پنکوڑی پنکوڑی کر ایک سندر گلاب کھلنے لگا پہلے تو یہ ہلکا پیلا سا تھا ندی پر چھائی دند کی طرح ہلکا پیلا سا صبح کی دوک کے پیروں کی طرح چاندی سا موسا کے پنکو سا چاندی کے درپڑ میں گلاب کی پردی چھایا سا پانے کے تالہ میں گلاب کی پرچھائی سا کچھ ایسا ہی تھا بھائے گلاب جو پودے کی سب سے اچھے ٹینی پر کھلا تھا پر انتو پودے نے چھلا کر بلبل سے کہا کہ بھائے اپنے بخش میں کارٹے کو جور سے بیچ لے جور سے بیچو وہ نہیں نہیں بلبل اور بھی جور سے اس سے پہلے کی گلاب پورا ہونے سے پہلے دن ہو جائے بلبل نے کارٹے کو اور بھی جور سے بیچ لیا اس کے گانے کی آواج اوچھی سے اوچھی ہونے لگی کیونکہ بہہ پورش اور اس طریقی آتما میں چہات کے جلم لینے کے بارے میں گاہ رہی تھی اور گلاب کی پتیوں میں ہلکی سی گلاوی رنگت آگئی گلاوی رنگت جو دولن کی ہوت چومتے ہوئے دولے کے چہرے پر آتی ہیں پر انتو کارٹا ابھی بلبل کے سینے میں دسا نہیں تھا اس لئے گلاب کا دل ابھی سویت ہی تھا کیونکہ کیبل بلبل کے ردے کا رکھتی گلاب کی دل کو گہرہ رکھتی منال کر سکتا ہے اور پودے نے چلا کر بلبل سے کہا کہ بہہ اپنے سینے میں کارٹے کو جور سے بیچ لے جور سے بیچ ہو ننی بلبل اور بھی جور سے اس سے پہلے کی گلاب پورا لال ہونے سے پہلے دن ڈل جائے اس لئے بلبل نے کارٹے کو پورے جور سے بیچ لیا اور کارٹے نے اس کی دل کو چھنگنی کر دیا بلبل کی درد بری ایک تیج چھیک نکلی اسہینیت ہی اس کی پیڑا پرچند ہو گیا اس کا گائن کیونکہ بہہ موت سے سمپون ہونے والے پریم کے بارے میں گا رہی تھی اس پریم کے بارے میں جو قبر میں جا کر بھی جیویت رہتا ہے اور بہہ عدود گلاب رکتیم ہو گیا پور بھی آکاس سا رکتیم تھا گلاب کی پنکڑیوں کا رنگ اور مانک سا گہرا لال تھا اس کا دل لیکن بلبل کی آواز ہلکی پڑ گئی پھڑ پڑا اٹھے اس کے ننے پنک اور اس کی آکھوں میں ایک پردس ہی آ گئی مدیم ہوتا گیا اس کا گائن عبرود ہونے لگا اس کا کنٹ اور پھر اس نے اپنے سنگیت کی انتیم سور لہری بکھیر دی چاند اسے سن کر عرصہ کو بول گیا آکاس میں جمع رہا لال گلاب نے اسے سنا ہنند اتیریک میں کھاپ اٹھا اور اپنی پنکھوڑیاں صبح کی تھنڈی ہوا کے لیے کھول دی گونج نے اسے پاڑوں کی اپنی بینگنی کندرہ تک لے جا کر سوئے ہوئے گھڑریوں کو ان کے سپنوں سے جگہ دیا ندی کے سرکندوں سے ہوتی ہوئی گونج اس کا سندے سمدر تک لے گئی دیکھو دیکھو گلاب اب سمپون ہو چکا ہے پردو بولوان نے کوئی اکتر نہیں دیا کیونکہ بہر لمبی گاس میں مر تھوڑی تھی اس کے دل میں کھاٹا چوبا ہوا تھا اور دوپر کو چاتر نے اپنے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا کتنا باگیش آلی ہوں میں یہ رہا گلاب اپنے جیون میں میں نے تو اتنا سندھر گلاب نہیں دیکھا یہ اتنا سندھر ہے کہ آوشے اس کا کوئی لمبا سا لاتنی نام ہوگا اس نے جھک کر گلاب توڑ لیا ہیٹ پہنے لال گلاب ہاتھوں میں لئے وہ پروپیسر کے گھر کی اور باگا پروپیسر کی بیٹی ریل پر نیلا ریشمی دادا لپیٹتے ہوئے درواجے میں بیٹی تھی اور اس کا چھوٹا سا کتا اس کے پاس بیٹھا تھا تم نے کہا تھا تم میرے ساتھ ناچو گی اگر میں تمہیں لال گلاب لادو تو یہ راہ دنیا کا سب سے ادھک لال گلاب تو میں سے اپنے دل کے بلکل پاس سجاؤ گی اور جب ہم ناچیں گی تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہیں کتنا پیار کرتا ہوں لیکن لڑکی نے برکوٹی تعلومی لیکن یہ تو میری پوسار سے میل نہیں کھاتا اور پروندک کے بطیجے نے میری لئے کچھ اصلی منیاں بیجوائی ہیں اور سب جانتے ہیں کہ منیاں پھولوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے میں خسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم بہت کٹک گنے ہو چھاتر نے ناراج ہو کے کہا پھول کو گلی میں افیک دیا جہاں سبھے گندے نالے میں گر گیا ایک ٹھیلے کے پیے نے اسے کچل دیا احسان براموس لڑکی نے کہا تم کتنے اسسٹ ہو اور پھر تم ہو بھی کون بس ایک چھاتر مجھے کیوں تم پر بسواس نہیں ہو بلے ہی تمہارے جوتے میں چاندی کے وکل ہے لیکن بے تو پروندک کے بھتیجے کے جوتوں میں بھی ہے بہا اپنی کھرسی سے اٹھ کر گر کے بیتر چلی گئی پرین بھی کتنی ہشہ سپت چیز ہے چھاتر نے کہا اور بہا سے چل گیا یہ تو ترک ساسٹر کی طولنا میں آدھا بھی لاپ دیکھ نہیں کیونکہ اس سے کچھ بھی صد نہیں ہوتا اور یہ صدہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جو کبھی باستہ میں گھٹی ہی نہیں اور ہمیں ان چیزوں پر بسواس کرنے کو باد دے کرتا ہے جو ستیہ نہیں ہوتی باستہ میں پرین بیوارک ہے آج کی یوگ میں بیوارک ہونا ہی سب کچھ ہے میں پھر درسل ساسٹر اور تتو میمان سا کھادیا نہیں کروں گا اپنے کمرے میں لوٹ کر اس نے ایک بڑی سی دول سنی کتاب نکالی اور پڑھنے لگا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آپ سن رہے ہیں اوسکر بائل دورہ لکھی گئی کہانی بلبل اور گلاب کا پھول اس نے کہا بہم میرے ساتھ ناچے گی اگر میں اسے لال گلاب کا پھول لادو تو یوہا چہتر نے روتے ہوئے کہا لیکن میرے سارے اپن میں موسیقی پھولی دورہ موسیقی